جی ٹوینٹی سمیٹ جس کا کی سب کو بے سوری سے انتظار تھا اب بلاکر کل ہونے جا رہا ہے اور کافی کچھ خاص رہے گا اس جی ٹوینٹی سمیٹ میں جہاں کی یہاں کی کریفٹس اور ہینڈی کریفٹس وغیرہ جو ہیں وہ ڈسپلے پہ رہیں گے وہیں یہاں کے جو کوزینز ہیں خاص طور کشمیری ٹریڈیشنل کوزین جو ہے وازبان وہ بھی سرک کیا جائے گا ان ڈیلیگیٹس کو جو ڈیلیگیٹس الگ 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 ایورپین کنٹری سے باہر کے م رہے ہیں اور ٹورزم کو ایک میجر بوسٹ اس سے ملنے جا رہا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے اس پہ مشہور ہیں جو کشمیر کے مشہور شیف سنجے رینہ جی جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ اس جی ٹوینٹی سمیٹ کو جو ہے اس کو ہوسٹ کریں اور جو یہاں کے کشمیر کے جو ٹریڈیشنل کوزینز ہیں اور ساتھ میں الگ الگ ورائیٹیز کیا رہیں گی وہ ان سے ہی جاننا چاہیں گے سنجے جی آپ کا خیر مقدم ہے تھوڑا بہت بتائیے سب سے پہلے تو بہت بڑا عزاز ہے اور کیا کچھ تیانیاں رہیں گی عزار السلام علیکم یہ ایک صرف بہت بڑا ایونٹ نہیں ہے یہ تو ایک ہمارے کشمیر کے لئے ایک بہت بڑی سیلیبریشن ہے اور یہ ہمارے دیولپمنٹ ترقی اور خوشحالی کے لئے ایک بہت بڑا قدم ہے تو اللہ تعالیٰ سے عشور سے یہی ہم کہتے ہیں کہ اکرپا کریں ہوں ہر وقت دعا کریں ہم سارے لوگ تاکہ اور خوشحالی جتنی ہو بڑھ سکے جہاں تک تو کھانے کا سوال ہے ہم اب کوئی کشمیر آئے ہمارے گھر آئے یا ہمارا مہمان بنے اور ہم ان کا ایسے خرمقدم نہ کریں یہ تو ہو نہیں سکتا ہے تو ہم نے آپ سمجھئے ادھر سے ادھر تک پورا دستار خان بچھا رکھا ہے ان کے لئے اور ہم وازوان بھی کر رہے ہیں تو ہمارا ٹریڈیشنل کشمیری مسلم قوزین ہے اس میں سے کافی کر رہے ہیں اور جو ہمارا کشمیری پندت قوزین ہے اس میں سے بھی ہم کافی ورائیٹی رکھ رہے ہیں سو گوئنگ فرم لیفتو رائیٹ ایسے خیال رکھ رہے ہیں کیا کچھ رہے گا اگر ہم بات کریں اگر ہم کھانے وغیرہ کئی حوالے سے بات کریں ایونٹس ہو رہے ہیں ان کے رہنے سینے کا ہے پورا کس طرح سے سب کچھ دکھا جا رہا ہے اور کن پرٹیکلر چیزوں پر زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے دیکھیں میرے حساب سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پر خیال نہیں رکھا جا رہا ہے جیسے اب ان کا ان کی ائرپورٹ ہینڈلنگ ہے ایم شور ایک پورا سیٹ اپ ہے جو وہ ہینڈل کر رہا ہے ان کی اکومڈیشنز ہیں وہ بہت اچھے سے ہینڈل ہو رہی ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بہت اچھے سے ہینڈل ہو رہی ہیں سیکیورٹی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں جتنا کم کہیں اتنا اچھا اور سیکیورٹی کے بعد آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خوشحالی نظر آ رہی ہے لوگ خوش ہیں ایک تو بیزی ہیں کام ہیں سب سے زادی خوشی تو اس بات کیے کہ ہمارے سارے بھائی وینے ہم ابھی کام اتنا اچھا ہو گیا ہے سری نگر ایک دلہن کی طرح سجی ہوئی ہے اور یہ کشمیر کے لیے ایک شادی سے کم نہیں ہے جسے آپ سے دیکھیں تو I think LG صاحب کے انڈر پوری administration پوری طریقے سے لگی ہوئی ہے جہاں تک کھانے کا سوال ہے اس میں بھی اتنا ہی اٹینشن دیا جا رہا ہے جتنا منیو ہے یا جو کچھ ہے ایک ایک چیز بڑی ساہدھانی سے بڑے پیار سے بڑی کیر سے چنی گئی ہے ان کا خیال رکھ کے وہ کتنی تیکھی رہنی چاہیے اس میں کتنا تیل رہنا چاہیے وہ اس کی اتنی فائنر ڈیٹیل میں جا کے کوشش وہ ہے کہ ایسا سب کچھ سارے آپ ہو ہم ہو جو ہیں ہم سارے ایسا کریں کہ یہ ایک ہنڈر پرسنٹ ایپک ایوینٹ ہو جائے سنجھے جی کیونکہ اب نیوز ریٹین کو آپ نے ٹائم دے دیا ہے تو تھوڑا بود آپ سے یہاں پہ یہ بھی جانا چاہیں گے وازوان میں کون کون سی ڈیشز خاص طور پلینڈ ہے اس ایوینٹ کے لیے دیکھیں میں آنسلی یہ نہیں جانتا ہوں کہ کیا مجھے اجازت ہے اس چیز کی یا نہیں تو آپ وازوان کی ساری ڈیشز جانتے ہیں تو مجھے لگتا ہے مجھے آج اجازت لینی چاہیے اس بات کی کہ کیا مجھے وہ منیو ڈسکلوز کرنا چاہیے یا نہیں لیکن ہاں ساری مین ڈیشز وازوان کی اور ساری ہماری اچھی ویڈیشز بیاری بیٹریان ڈیشز دیکھیں کیا یہ مانا جا سکتا ہے کشمیری وازوان ہے جتنے بھی کشمیری کوزینز ہیں وہ تو پہلے ہی کافی مشہور تھے اللہ ورلڈ مشہور ہے اسے ایک اور بوسٹ ملے گا ان کو انٹرنیشنل لیولز پہ کیونکہ انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آرہ ہیں بوکتلیف کنٹری سے آرہے ہیں تو اوویس پہ انہوں نے پڑا ہوگا سنا ہوگا ان ڈیشنز کے بارے میں کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کے کوزینج کو بھی ایک بہت بڑا بوست مل سکتا دیکھیں ایسا ہے کہ میری جو پرسنل ایکسپینئنس ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف جمہون کشمیر وہ کشمیری کوزین کو ویسے ہی کئی سالوں سے بہت پرموٹ کرتی ہے میں خود اتنے دیشوں میں گیا ہوں پرموٹنگ کشمیری کوزین تو وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن ابھی خاص چیز یہ ہے کہ اتنے دیشوں کے لوگ یہاں اندر آ رہے ہیں اور وہ دیکھیں وہ ہمارے کھانے کو آزمائیں وہ ذائقہ سمجھیں کھانا ایک وہ چیز ہے جس سے اگر دو دشمن بھی اگر اکٹھے ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہو اور کھانا اچھا ہو تو وہ دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ کھانا اچھا تھا اس لیے فوڈ is a great source of bonding فوڈ is a great source of love تو یہ جو کیزینز ہوتے ہیں یہ بہت پیار بڑھاتے ہیں اس لیے اتنا ہی زیادہ اپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہ اچھا بنے اس لیے ہماری کوشش ہے دلو جان سے کہ ہم جتنا اچھا بنا سکیں اتنا اچھا بنائیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کھانے کے ذریعے ان ڈیلگیٹس کے دل میں بھی جگہ بن جائے گی کشپیڈیو اچھا بلکل بلکل کھانے کے ذریعے آپ دیکھیں شہر صاف کیسے ہے آپ دیکھیں ہمارے کشتیاں کیسے سجی ہوئی ہیں آپ دیکھیں ہماری سڑکیں کیسے سجی ہوئی ہیں میں امید کرتا ہوں ہمارا کھانا بھی ویسے ہی سجا ہوگا بلکل یہ ایک واضحہ بات ہے کہ کھانے سے جو ہے اگر جو دو دشمن بھی ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں تو وہ بھی دوستی کی ہی باتیں کریں گے اور دوست بھی بن سکتے ہیں فیروزوانی کے ساتھ پرویز بھٹ نیٹورک ایٹی انسرین اگر